موسیقی اسلام علیکم ایبریون امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیریہ سے رکھے ہم اپنی اولادوں کی خوشی اور سکون دکھائیں صحیحت تندرستی کے ساتھ کیونکہ صحیحت ہے تو ہزار نعمت ہے چلیں جی و لوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ اثر کا ٹائم ہے میں باہر ووک کرنے نکلی تھی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فال سیزن بھی شروع ہو چکا ہے سردیاں بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں ابھی اتنی سردیاں نہیں آئی ہیں دوپیر کو ذرا سی گرمی ہو جاتی ہے شام کو صبح میں اچھی کاسی تھنڈ ہو جاتی ہے بس جی گرینری تھوڑے دن کیے پھر یہ سب ختم ہو جائے گی ہاف این آور کی ووک کے بعد میں آگئی تھی گھر گھر آکے مجھے بنانی تھی ٹو ڈیشز ایک بنانی تھی میں نے چکن آلو اور جی مجھے بنانی تھی فش کڑھائی فش کڑھائی کا میرا بہت عرصے سے موڈ ہو رہا تھا میں نے کہا تھوڑی سی وہ بھی بنا لیں تھوڑی سی چکن آلو بھی بنا لیں تو چکن آلو کے لیے میں نے جو ہے ٹیماتر جو ہیں چار سے پانچ چار ٹیماترہ تھے بڑے بڑے ان کو الگ سے بوائل ہونے رکھ دیئے تھے تاکہ وہ نرم پڑ جائیں اب ادھر میں تھوڑی سی میں نے میڈیم سائز کی پیاس لی تھی اس کو باریک سلائس کر لیا تھا اس میں زیرہ ڈال دیا تھا زیرے کے ساتھ اس کو ہلکا سا بھون لوں گی میں تاکہ زیرہ بھی لال ہو جائے اور پیاس کا کلر بھی تھوڑا سا گورڈنش کی طرف آ جائے سنہیری آ جائے تو یہ دیکھیں جی پیاس کا کلر ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا چینج زیرہ بھی بھون چکا ہے اب میں نے ڈال دیئے تھے تین سے چار جو ہیں گارلک کلف ڈال دیئے تھے ایسے ہینڈ چوپر سے میں نے چوپ کر دیا تھا گارلک کی خوشبو آنے لگے اس کی روئے سمیل ختم کرنی ہے جو گارلک ہلکا سا گولڈن گولڈن ہونے لگے تو پھر جو ہے آگے کا پروسس سٹارٹ ہوگا ساتھ میں جو ٹیمارٹر تھے وہ میں نے الگ سے چار جو ہیں وہ سٹیم میں ان کو نرم ہونے چھوڑ دیئے تھا ان کا ہینڈ میشر سے ہینڈ کر کے اس کا پیسڈ بنا لیا تھا ہینڈ میشر سے اب دیکھیں گارلک پیاس بھی تھوڑی اور لال ہو گئی ہے گارلک نے کلر چینج کیا ہے گارلک کی روئے سمیل ختم ہوئی ہے چار سے پانچ میں نے کڑی پتے ڈال دیئے ہیں اس کی خوشبوز کی جو اروما آ جاتا ہے ڈش میں وہ بہت خوبصورت ہے بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے بہت اچھی سمیل ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ یہ اپشنل نے ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں نہیں ڈالیں پھر میں نے آلو فرائے کرنے ڈال دیئے تھے آلو کے ساتھ تھوڑی سی میرے پاس تھی تقریباً تین سو گرام بولنس چکن تو اس کو بھی میں نے آلو کے ساتھ فرائے ہونے اپنا کلر چینج کیا تو بس اپنے روٹین کے مسالے لال میچ ڈال دیتی نمک ڈال دیتی سال ٹو ٹیسٹ ڈال دیتی ایک ٹیبل سپون لال میچ ڈال دیتی تھوڑی سی دردری تھی تھوڑی سی چلی فلیکس کو ذرا تھوڑا باریک اور کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی کالی میچ ڈال دیتی سوکہ دنیا پورڈر ڈال دیتی ایک ٹیبل سپون ٹیمارٹر ڈال دی ہیں ان کے میچ ڈال دیتی ٹیمارٹر ہیں بس جب ان کو گلنے چھوڑ دوں گی کسر رہ گئی تھوڑی سی چکن اور آلووں میں وہ میں ان کو دم پہ چھوڑ دوں گی اور یہ اچھے سے گل جائیں گے اور یقین مانے جھٹ پر سے تیار ہوتی ہے تھوڑی سی مسالے نمک میں چھل دیتی سوکہ دنیا اور یہ بہت زبدست بہت ٹیسٹی کھانا بنتا ہے بہت پسند آتا ہے چکن ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے نہیں ڈالیں یہ آپ کے اوپر ہے اینڈ میں جیکھیں جی اچھی طرح سے گل گیا تھا بھون گیا تھا میں نے اینڈ میں ہرہ دھنیا کا چھڑکاو کر دیا تھا اور جی دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنتا ہے چکن پھر وہی آپ ڈالنا چاہے ڈالیں آپ ویسی ہی حالو چاہے دونوں طریقے سے بہت اچھا بن جاتا ہے ادھر جی میں نے کڑھائی لے لی تھی آئرن کی کڑھائی ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا تھا ایک کپ آئل کوئی بھی کوکنگ آئل آپ یوز کرتے ہیں اور یہ میرے پاس چکن فلے تھے یہ تھے تلپیا یہ تلپیا فش تھی بولن لیس تھی ویسے تو کڑھائی بون ان ہو تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہ بولن لیس پڑھائی بھی تھی تلپیا فش ہے تو یہ میں نے ان کو ایسے کیوبس کی شکل میں موٹے موٹے کیوبس کی کر دیئے تھے ان کو میں جو ہوں ابھی تیل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی اچار مسالہ جس کو ہم پنچ فورن بھی کہتے ہیں اور اچار مسالہ بھی کہتے ہیں یہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں یہ ہر گھر میں ہوتا ہے الگ الگ بھی ہوتا ہے آپ مکس کر کے رکھ لیں وہ آپ کی مرضی پر اچار مسالہ ڈال دیا زرسس کو فرائے کیا ہے یہ پانچ ٹیماتر ہیں بڑے بڑے ہیں کیونکہ چکن سوری فش کڑھائی بن رہی ہے تو بڑے بڑے ٹیماتر لے لیے ہیں میں نے اور ان کو میں صرف گلے چھوڑ دوں گی صرف میں نے ابھی اچار مسالہ ڈالا ہے اچار مسالہ ڈال کے میں نے ٹیماتروں کو گلے چھوڑ دیا ابھی ٹیماتر دیکھے گل گئے ہیں اپنی پانی میں اپنی اس میں ٹیم میں گل گئے ہیں اب میں اپنے ہینڈ میشر سے اس کو میش کر لوں گی میش ہو جائیں گے یہ کیونکہ فش ہے فش تو بس ذرا سی سٹیم میں ہی گل جائے گی تو ہر چیز کو میں نے ان کو میش کر کے ان کا پانی بھی ڈرائے کرنا ہے تو ان کا فل آگ اس وقت میں نے کر دیئے تو کیونکہ ٹیماتروں نے اپنا جوسی ٹیماتر تھے بڑے بڑے ٹیماتر تھے انہوں نے اپنا پانی چھوڑا تھا موٹی موٹی جو ان کی سکن تھی وہ میں نے ہٹا دی تھی اب میں نے اس میں بھی پانس سے چھے کڑی پتے ڈال دیئے اور یہ ڈال دیا ون ٹی سپون سوکھی میتھی سوکھی میتھی ڈال دیئے پانس سے زیرہ ڈالیں سادھا زیرہ پارڈر ڈال دے بھونا زیرہ ڈال دے اب سال ٹو ڈال دے زیرہ پارڈر ہی اس میں ڈال دے اگر بھونا زیرہ تو اس کا ٹیسٹ اپنا فرقات ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے سوڑ میں اس میں ڈال دوں گی کووریینڈر پارڈر ڈال دوں گی ون ٹیبلئی سپون میں بھر کے فش میرے پاس تھی 800 گرام یہ شاید میں بتانا بھول گئی فش میرے پاس تھی 800 گرام 1 ٹیبل سپون جو ہے میں نے ڈال دیا ہے سوکہ دھنیا پورڈر اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس چلی فلیکس بھی میں نے 1 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے بھونہ زیرہ میں نے 1 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی لال مرچ پورڈر یہ 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون میں نے لال مرچ پاورڈر ڈال دی ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے چلی فلیکس بھی ڈالیں آپ نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہ کڑھائی ہے ذرا چٹ پٹی ہی بنے گی ذرا سی کڑھائی ہے کیونکہ اب دیکھیں میں پانی خوش کر رہی ہوں کیونکہ اتنا پانی تھا کہ فش تھی فش خراب نہ ہو جائے ٹوٹ نہ جائے اب یہ میں سارا پانی ڈرائے کر دوں گی اچھی طرح بھون لوں گی سارے مسالوں کو اب یہ اپر سے میں نے اپنے فش کے جو کیوبز کٹ کے رکھے تھے یہ میں ڈال دوں گی اینڈ میں میں نے فش کیوبز ڈال دی ہیں اب صرف فش اپنا جو تھوڑا بہت لٹل بٹ وارٹر ریلیس کرے گی صرف وہی ہوگا باقی اور اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ فش جو ہے پانسے چھ منٹ میں گل جائے فش ذرا بالکل نازک ہوتی ہے جلدی ہی گل جاتی ہے اوپر سے بھون لیس ہے اسکل لیس ہے تو یہ پانسے چھ منٹ لے گی اور یہ آرام سے گل جائے گی اس میں جو اپنا پانی چھوڑا ہے اس کو میں جیسے ہی اپنے تھوڑا پانی چھوڑے گی اس کو میں فوراں بھون بھون نیڈال دوں گی اب میں نے اس کو ڈھک دیا تاکہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ بعد دیکھیں میں نے اپنے اس کو ہٹا دیا تھا اب اس کو بھون لیا ہے اینڈ میں ہری مرچے ڈال دی ہیں ہرا دنیا چھڑک دیں ہری مرچے ڈال دیں اور اس کو فل بھون لیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بہت ٹیسٹی اچاری فش کڑھائی آپ سمجھ لیں کیونکہ چار مسالہ ڈالا تھا کڑی پتہ تھا سوکھا دنیا تھا سوکھا دنیا تھا سوکھے دنیا کی کھٹاس تھی ہر سوکھی میں تھی اس کا فلیور تھا سب کچھ تھا اس میں بہت ٹیسٹ آیا تھا بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت خوشبودار بنتی ہے اینڈ میں دیکھیں میں نے لمبے سائز کے باریک باریک جو ہیں جنجر کاٹ لی تھی ادرک کی سلائس کر دیئے تھے باریک باریک وہ ڈال دیئے تھے اس کے ساتھ جو ایک دو منٹ بھون لیا تھا تاکہ ادرک کا جو ہے اروما ادرک کا فلیور بھی اس میں اچھے سے گھل مل جائے ادرک میں نے اچھی کاسی ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا تھا وہ ڈال دی تھی اینڈ میں دیکھیں فل ہینڈ فل جو ہے میں نے سلینٹرو ڈال دیا تھا ہرا دھنیا ڈال دیا تھا فریش ہرا دھنیا بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنتا ہے ضرور یہ فش کڑھائی ٹرائے کریں اسی طرح آپ چکن بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح مٹن بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح بیپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنا تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو چکن آلو بنایا تھا میں نے اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا نان کے ساتھ کھائیں فلیور رائس کے ساتھ کھائیں ویسے بوائل رائس ہو تو بہت مزے کا بنتا ہے نان ہو گھر کی چپاتیاں ہو کسی بھی چیز کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بوائل سادے رائس کے ساتھ بھی کمال کی یہ ڈش ہے ضرور مسٹرائٹ ریسیپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری کوشش میرے ولوگ پسند آ رہا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں بھی اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا چینج کر کے ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز بتاؤں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ